دوستو بھی ایک منظر دیکھا کہ یہ یہاں پہ ایک وائٹ ڈاغ ہے اس کا مالک اس کو پانی میں پتھر پھیکتا ہے جو کتہ اس کی جانب بھاگ کر پہنچتا ہے اگر زیادہ سی بات ہے وہ پانی کے اندر پتھر گیا ہے وہ عام سا پتھر تو وہ کتے کو نظر نہیں آتا بعد میں یہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا رہتا ہے انتظار کرتا ہے پھر مالک ایک اور پتھر پھیکتا ہے اور کتہ لپکتا ہے اس کی جانب وہ بھی اس سے پکڑا جاتا کچھ دیر وہ پانی کے اندر جانگتا رہتا ہے ہتر ہتر دیکھتا رہتا ہے پھر مالک ایک اور پتھر پھیک دیتا ہے وہ اس کی جانب لپک پڑتا ہے تو یہ یہ چیز ہو رہی ہے میں دس منٹ سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں بار 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 کتہ اسی پتھروں کی جانب لپکتا ہے جو مالک اس کی طرف پھیک رہا ہے کبھی اس کی جانب کبھی مخالف سمت میں مگر کتہ ہر بار وہ پتھر پکڑنے میں ناکام رہتا ہے کتے کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کوئی سٹک ہوگی یا کوئی بال ہوگی جو کہ پانی میں گرے کے دوبارہ سرفیس پہ جائے گی مدیر ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ انسانی زندگی بھی اسی قسم کی ہے جو دنیا کی خواہشیں ہیں جو دنیا کی چاہتیں ہیں جو دنیا کی حسرتیں ہیں وہ بار بار ہمارے طرف اشالی جاتی ہیں یا ہم ان کی طرف لپکتے ہیں مگر وہ پانی میں پتھر کی طرح گیر کر رائے بجاتی ہیں اور ہم دوبارہ کسی دوسرے پتھر کی انتظار میں رہتے ہیں کہ دوبارہ اس کی جانب لپک سکیں اور اس کو پکڑ سکیں مگر یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو ہمیں مل سکے یا اس کو ہم حاصل کر سکیں تو اس کو تکی طرح نہ بنیں جو کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہو کے کہ یہ بال ہے کہ سٹک ہے ایک دریا میں پڑھنے والے پتھروں کی طرف بار بار لپکتا ہے مگر ہر بار ان کو پکڑنے میں ناکام رہتا ہے اپنے آپ سے مطمئن رہیں اپنی زندگی سے مطمئن رہیں اپنے دوستوں رشتداروں اور اپنی فیملی سے مطمئن رہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ یہ کنٹنٹ لائی بزارہ ہیں یہ بیلنس لائی بزارہ ہیں شکو شکریہ